انانتاغ میں بھارتی فوج نے اپنے بہادر جوانوں کی شہادت کا بدلہ دہشتگردوں سے چنچن کر آخرکار لے ہی لیا لشکر تیعبہ کے دہشتگرد اجیر خان اور اس کے ساتھی کو پیر پنجال کی پہاڑی میں ہی مار گرایا گیا جہاں وہ پچھلے سات دنوں سے چھپے بیٹھے تھے آخرکار پیر پنجال کی پہاڑیوں پر دہشتگردوں کی قبریں خود دی گئی ہیں گھرے جنگلوں کے بیچ اپنے بلوں میں چھپے دہشتگردوں کو ہندوستان کے سیکیورٹی فورسز نے موت کی گھاٹ اتا دیا ہے یہ علاقہ جو ہے ابھی بھی گہرے میں ہے لیکن جو انکاؤنٹر ہے یعنی ایکسچینج آف فائر ہے وہ ختم ہو گیا اس کی گوشتہ ایڈی جی پی کشمیر ویجے کمار نے کر دی ہے اور ساتھی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عزیر خان جو جس کو ان کو پہلے دن ہی اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی مار گرائے گیا ہے اور اس کا احتیار اور اس کا شاوی برامت کیا گیا ہے انہمتناگ انکاؤنٹر میں جوانوں کی شہدت کا بدلاز سات دن میں پورا ہو گیا انکاؤنٹر کا ماسٹر مائنڈ دہشتگرد عزیر خان کو فوج نے مار گرائے اس کے ساتھ ایک اور دہشتگرد مار گیا دہشتگردوں کے مارے جانے کے بعد جمع کشمیر پولیس نے خود بتایا کہ لشکر کمانڈر کی لاش مل گئی ہے لیکن تلاش ہی مہین جاری ہے لیٹی کمانڈر اوجر مارا گیا اس کا احتیار مل گیا بوڈی بھی ریٹیو ہو گیا ہے ایک دیڑ بوڈی ملٹین کا اور دیکھ رہا ہے ابھی ریٹریب نہیں ہو پایا ہے ٹوٹل ہم لوگ کے دو ست تین کا خوابار تھا ہو ستہ تیسرا دیڑی بوڈی بھی کہیں ملے اس نے سرچ پورا کمپلیٹ نے ہوا سرچ پورا کمپلیٹ ہے ابھی تک پہ لیٹی کمانڈر کا بوڈی مل گیا اس کو ریٹریب بھی کر لی ہم لوگ تیرہ تاریخ کو بھارتی فوج کی بہدوروں پر دھوکے سے حملہ کر انہیں مارنے والے ماسٹر مائن اور لشکرے تیبا کے دہشتگرد مزیر خان کو ڈھینک کر دیا گیا پچھلے سات دنوں سے انتاق میں فوج کی اور سے اب تک کا سب سے بڑا اپریشن چل رہا تھا ہندوستانی فوج نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ایک بھی دہشتگرد زندہ ہے وہ پیر پنجال کے پہاڑوں کے بیچ کسی بھی دہشتگرد کو زندہ نہیں چھوڑے گے ہو سکتا ہے کہ تیسرا ملٹین بھی چھے دن کے لگاتار ہوئی گولہ باری میں کہیں مارا گیا ہو کیونکہ ایریا بہت واسٹ ہے اور یہ فیلا ہوا ہے پہاڑی ایریا ہے ٹاف ٹیرین ہے اس لئے اگر اس کا شو بھی وہاں پر کہیں ہے تو اس کو بھی برامت کیا جائے گا لیکن نسندہ ہی آج ایک سفل آپریشن کا انتواہ ہے بھلے ہی یہ بہت ٹائم تک چلا ہو میں آپ کو بتا دو 1995 میں کے بعد یہ سب سے لمبا آپریشن ہے جو کشمیر گاٹی میں دیکھنے کو ملا ہے سات دن کے بعد اس کو انکاؤنٹر کو کال آف کیا گیا جہاں دہشتگردوں کی قبریں خود ہی گئی ہیں وہاں ایکسپلوزیبز ہونے کا شک ہے فرج کی اور سے سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے سرچ آپریشن جاری رہے گا ابھی ہم لوگ کافی ایریا کو سرچ کرنا بانکی ہے بہت سارے بلینڈ سیل ہوگا اس کو بھی ہم لوگ ریکوار کر کے اس کو ڈسٹرائک کریں گے اور آبام سے ابھی اپیل کرتے کہ ایسپورٹ پر کوئی نہیں جائے کیونکہ بہت سارے بلینڈ سے گزینڈ کے سمبھابنا یہاں پڑ ہے دراصل 13 ستمبر کو کائر دہشتگردوں سے مٹھےڑ بھی فرج کی دو افسر آن اور جمہو کشمیر پولیس کے ایک افسر شہید ہو گئے تھے اس کے بعد سے ہی ان دہشتگردوں کو مٹانے کے لیے آپریشن چلایا جا رہا تھا یہ سب ہی دہشتگرد دہشتگردانہ ماملوں کو انجام دینے کے بعد گھنے جنگلوں میں بارہ سے بیس فیٹ گہری گفاؤں میں چھپے ہوئے تھے لیکن جون کی نظر اور لگتار راکٹ لانچر سے نشانہ بنائے جانے کے بعد دہشتگردوں کا خاتمہ آخرکار ہو گیا پیوری پورت زیمیدیا